اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو میز چینل آج ہم آپ کے لیکے آئے ہیں بہت زبردہ سبسکراب جسے ہمارے سکن سے یہ جو جہاں سے ہمارے سکن پر ٹائننگ ہو جاتی ہے آگے گرمیوں کا موسم آ رہا ہے اور سکن بہت زیادہ گلو کرے گی اور آپ کی سکن سے جتنی بھی بلیک نیڈر سیلز ہیں وہ بلکل ایکٹیو ہو جائیں گے اور آپ کو بلیچ کی بھی ضرورت نہیں رہے گی اور گر پر ہم بلکل گر کی چیزوں سے اس کو دیار کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ ک اس طرح ہم اپنے سکن کو انرجیٹک بنا سکتے ہیں اور بہت ہی گلوونگ سکن کو نیٹ اینڈ کلین گلاس سکن بنا سکتے ہیں اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے یہ گھر کے پتہ ہم نے لیا ہے گھر کی ایلوویر ہے آپ بزار کی بھی یوز کر سکتے ہیں گھر کی بھی یوز کر سکتے ہیں ایک عدد ہم نے لیمن لیا ہے اور ون فورٹی سپونیاں پہ ہم نے لیا بیکنگ سوڈا اور ایک ٹیبل سپون ہم نے چینی لیا اور ایک ٹیبل سپون ہم نے حلدی کا استعمال کیا ہے سب سے پہلے ہم چیزوں کو سائٹ پہ رکھیں گے اور لیمن کے دو پیسیز کر دیں گے اس کو ہم دو دو حصوں میں ڈیوائٹ کر دیں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا پتے کو ہم آگے سے کٹنگ کر دیں گے اور درمیان سے کٹنگ کر کے اور سائٹ سے ہم اس کو پیل آف کر لیں گے اوپر سے ہم اس کا ہلکا سا چھلکا اتاریں گے ایک طرف سے ہمیں اس کا جیل ضروری چاہیے یہاں سے ہم اس کا چلکویں کو ایک حساب بلکل بھئیک سا اوپر سے اتار دیں گے اور جو اندر اس کا جیل موجود ہوگا اس کے اوپر ہم کٹس لکا دیں گے اس کا ہمیں جیل ہم اس کو استعمال کریں گے اگر آپ گھر کا جیل استعمال کریں گے تو یہ آپ کی سکین کو بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہوکا اور آپ کی سکین کو اوپر سے ریموو کر دے گا اور سورج کی وجہ سے ہونے واری جو ٹائننگ ہوتی ہے وہ بلکل ختم کر دے گا کیونکہ ہمارے جسم کے کچھ ایسے پارٹس ہوتے ہیں جو کہ ہم اس کو ڈھاپ نہیں سکتے اور یہ سورج کی وجہ سے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہاں پہ ہمیں لیا ہے 140 سپون یہاں پہ ہم ہلدی بورڈر کا استعمال کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کے گھر پر ہی موجود ہیں یہ بیکی سوڈا ہے جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے جسی ہم میٹھا سوڈا کھانے کا سوڈا بھی بولتے ہیں یہاں پہ ہمیں لیا ہے تقریبا 140 سپون یہاں پہ چینی کا استعمال کی ہے اور اس کو اچھی طرح سے اس کے اوپر لگا دیں گے آپ اس سکراب کو اپنے ہاتھوں پہ اپنے کوہنیوں پہ اپنے بازوں پہ اور یہاں پہ آپ اپنے گردن پہ اور اپنے پاؤں پہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں ہفتہ میں اس کو دو دفعہ استعمال کرنے سے آپ کو ایک دفعہ کی کرنے سے ہی استعمال سے پتہ چل جائے گا کہ ہماری سکن سے کتنی ٹائننگ دور ہو جائے گی اور ہماری سکن کتنی نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گی اور سب سے بری بات یہ ہوگی کہ یہ اس میں نہ تو ہم کوئی کیمیکلز کا یوز کریں گے اور نہ ہے کہ اس چیز کا یوز کریں گے اس کو ہلکی ہاتھوں سے ہم اس کے اوپر مساج کرتے جائیں گے یہاں سے ہمیں جو لیمن لگا تھا اس کے جو بیج ہیں اس کو ہم نکال دیں گے اور اس کو اپنے ہاتھوں پہ اپاون پہ جہاں جہاں پہ ہم اس کو یوز کریں گے وہاں پہ سکوائر کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے جو ببلز ہیں وہ بنا شروع ہو چکے ہیں یہ تقریبا ہمیں بلیچ کا بھی کام دے رہی ہے اور سب سے بری بات یہ ہے کہ نہ تو ہمارے اس سے بال براؤن ہوں گے اور سب سے بری بات یہ ہے کہ یہ ہماری سکن پہ اوپر جتنی بھی ٹائننگ ہوگی جتنی بھی ریٹ سکین ہوگی اس کو ریموو کرنے میں ہماری مدد کرے گی نہ تو ہمیں بزار کی مہنگی مہنگی پروڈکٹس کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی ہمیں بزار سے کچھ لانے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ اس تمام چیزیں ہمارے گھر پہ موجود ہوتی ہیں اور اس سے ہم نے آپ کو سکرپ بنانا سکھا رہے ہیں کہ کس طرح ہم گھر پہ بھی اپنی سکین کو نیٹ اینڈ کلین کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو مور ریسیپیز کے لیے اور مور ریمیڈیز کے لیے میرے دوسرے چینل کا بھی آپ کر سکتے ہیں سبکرائب کر سکتے ہیں اس کا نام ہے روما سجیل اور اس پر بھی آپ کو بہت سریعی سی ٹیپس ملیں گی جو گھر کی چیزوں سے آپ اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھ سکتے ہیں میں تو یہی گھر کی چیزوں سے انگریڈین سے ہی اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھتی ہوں اور یقین کریں آپ کہ اس کا نہ تو کوئی سائیڈ افیکٹ ہے اور یہ جتنی مرضی عمر کا بچہ ہو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں بڑے بھی کر سکتے ہیں اور چھوٹے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا فرق ملنا شروع ہو چکا ہے یہاں پہ ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے اس کو مساج کریں گے اور پانچ منٹ کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں پانچ منٹ کے بعد اس کو لگا رہنے دیا اور اس کے ساتھ ہم لیمن کے ساتھ ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو مساج کریں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میں ہمارے ہاتھ اور پاؤں اتنے نیٹ اور کلین ہو جائیں گے کہ آپ یہ یقین نہیں کریں گے کہ آپ ایک دفعہ کے استعمال سے ہی اس کی جتنی بھی ڈسٹ یا جو بھی ٹائننگ ہو چکی ہے وہ بالکل رموو ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا میرے ہاتھوں کی طرف کے کتنی گلووئنگ سکین ہے جو کہ بلیک پارس تھے وہ بھی بلکل ہی وائٹ ہونا شروع ہو گی لائٹ ہونا شروع ہو چکی ہیں اس ہاتھ میں میں نے نہیں یوز کیا دوسرے ہاتھ میں میں نے یوز کیا اس کی آپ شائننگ دیکھیں بہت ہی زیادہ نیٹ اور کلین میرے ہاتھ ہو چکی ہیں امید کرتی ہوں آج کی ریمیڈی بھی آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میرے ریمیڈی اور میرے ریسیپیز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل پر ضرور وزٹ کریں وہاں آپ کو رمضان کے ریلیڈی بہت ایسی ریسیپیز ملے گی اپنا خیارہ کے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ